اسلام علیکم اس ہفتے کے پہلے میل باکس میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر اروپا پہلا کمنٹ اسد کیفی کے لیے اسد کیفی بہت زیادہ اپنے آپ کو فلم شولے کا ایکسپرٹ سمجھتے ہیں تو یہ بتائیے کہ شولے میں گبر کے باپ کا نام کیا تھا حری سنگھ جواب آپ کو مل گیا حری سنگھ بھائی آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے یہ شولے فلم کے اندر ہی پیدا ہوا تھا وہ جہاں پہ ساما بیٹھا ہوا تھا اس کے پیچھے اس کا ماما بیٹھا ہوا تھا پیچھے اس کی کافی فیملی تھی اس فلم میں بھائی دو ہری تھے ایک ہری رام نائی اور ایک ہری سنگھ اب کوئی لوگ کہیں گے کہ سنجیف کمار بھی تو ہری تھے تو سنجیف کمار کو بھی اب ہری کہہ دیں یہ واہ کیفی آپ نے پی ایچ تی کر رکھی ہے اگلا سوال بھی آپی کے لیے ہے یہ فلم کے بارے میں اسد کیفی اتنا کچھ جانتے ہیں تو ابھی تک انہوں نے کوئی شورٹ فلم کے اوپر کام کیوں نہیں کیا انشاءاللہ آپ جلدی دیکھیں گے ہمیں یہاں سے کام میں اتنے بیزی ہوتے ہیں آپ کی خود کی فلم آجی خود کی فلم اللہ خیر کرے مجھے فینینسر مل جائے تو میں ضرور بنا اگل تو یارو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں رہنی ہوں کتنے پیسے چاہیے کیفی بہی طرح مت دیکھو جدھوں تیرے سے ہینچ کوئی فنینسر ہوں فور یہ در بکھنا پہنے لیکن یہ فنینسر مجھے مل جائے تو میں ضرور بنا اسد کتنے پیسے چاہیے ہیں میں تمہیں بتاؤں بٹو بھائی کو فنینسر بنا وہ فلم میں بنانا چاہتا ہوں وہ فلم بڑھے گی نہیں اگر بٹو بھائی ہوئے لیکن انشاءاللہ جلدی good to know that thank you اچھا next comment سر تھوڑا سا confusing ہے کیونکہ یہ بار بار آتا ہے بہت سے شوز کے نیچے آتا ہے سو ایک صاحب لکھتے ہیں love you both may you live long love and respect from Spain میں نے اس پہ بھی غور و خوز کیا اچھا اور میں بڑا ایران ہوتا تھا یہ کیوں لکھتے ہیں کیونکہ بڑا consistent ہے یہ بندہ اس نے ایک ہی کمنٹ لکھ رکھا ہے اور بڑی محبت اور respect کا اظہار کرتا ہے لیکن بہت کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں نے پھر اس پہ غور کیا وہ کہنا چاہتے ہیں love you both یہ بہت لکھا ہوئے انہوں نے یہ بھی ہو سکتے ہیں love you both shows میں بھی نہیں نہیں اس وقت تک both shows نہیں تھے love you both کوئی تک نہیں بنتا love you both نہیں ہوگا love you both آپ کے کپڑے بہت خوبصورت ہیں ماشاءاللہ اور کلرز بھی بڑے اچھے ہیں سر کیا آپ کوئی برینڈڈ کپڑے پہنتے ہیں یا آپ کا اپنا کوئی خاص تیلر ہے جسے آپ سٹیچ کر رہے ہیں میں نے انتہائی مجبوری کے عالم میں لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے سن کے ایسٹیٹکس ہیں نا لوگوں کے اور یہ کوئی کمال نہیں کیا آپ کے کپڑوں کا رنگ جو ہے مجھے رنگ کی طرف سے بڑا پرابلم تھا جو ہمارے پریویس سپانسرز تھے وہ رنگوں کے معاملے میں بہت وہ بیسے بھی بڑے صوفی ٹائپ ہیں لیکن بڑے ہی صوفیانہ سے رنگ وہ بنایا کرتے تھے تو چار یا چھے رنگ تھے ان کے تو چار چھے آٹھ دس رنگوں میں آپ دو سو آٹھ شوز نہیں کر سکتے جی میں بڑی التجا کیا کرتا تھا لیکن وہ چھو کہتے ہیں ہم اپنی فیبرک اتنی لیتے ہیں اور اتنا بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نئے رنگ بنا دیتے ہیں کوٹن آپ پہنتے نہیں ہیں لیکن اب ہم مسئلہ حل کر دیں گے بائی دیت ٹائم ہم نے ڈیسین لے لیا تھا کہ ہم او ایم سی اپیرلز کے نام سے اپنا ایک چھوٹا سا ادارہ چاہے تجرباتی سے ہی وہ بنا رہے تھے تو یہ سارے او ایم سی کے کپڑے ہیں آرے واہ اچھا ہی او ایم سی کو درجی بھی آگیا ہے او ایم سی درجی بھی آگیا ہے تو آپ کو حیرت کیوں ہو رہی ہے آن لائن نے آپ کو اتنی ترغیب دے دیا ہے کہ آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں کچھ بھی بیج سکتے ہیں سر بائیر کے لئے بھی بہت آسان ہے آن لائن ایز ایکسیلنٹ انہیں نے کسی در غصے جاگے نا آن لائن سانوں بھی بیج دے نا بتاو تم اس کا کیا لیتے ہیں OLX میں ببو بکرا ہو کسی دن لے نا بیج دے سر OLX نہیں ہمارا تو ایم سی ہوئی گا وہ ہی کہہ رہا ہے وہ ایم سی دے ہو چاہاں سر عام جو لوگ ہیں وہ بھی خرید سکتے ہیں ہاں جی شلوار سیوٹس وہ کیسے لیں گے سر اس کی کوئی ویب سائٹ ہے یہ سارا کچھ آئے گا ویب سائٹ بھی ہوگی اس کی ایپ بھی ہوگی OMC ابھی وہاں پہ شروع تو وہ لینے دینا پلان کیا تھا جب ہم نے بنایا تھا جی تو کیفے کے اندر کرنا تھا نا کیفے ہوگا کیفے کے اندر شو ہوگا اور کیفے جل ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے کیک پیسٹریاں رکھ دیں پروپس کے طور پہ کہ جی یہ کیفے ہے اور ہم نے کیفے کا ایک منظر دکھا دیں نو 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 اریجنل کیفے کے اندر سر میں نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے جناب سر لیڈی سوٹ کی بھی ورائٹی ہوگی نہیں لیڈیز نہیں نہیں فیلال نہیں ہوگی کم از کم میں لیڈیز کے بڑے مسائل ہوتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ اور اس کے اندر جو ہے نا وہ پریسیزن مانگتی ہیں امیقیلیٹ ہونا چاہیے ترضی خبیہ ہونا ہے یا اور تاں تو وہ بڑا مشکل کام آن لائن کے لیے مشکل ہے سر ویسے میری ایک سیجیشن ہے کہ جس طرح ہم سانگز کرتے ہیں انپلگ تو ان کے لیے اس کے لیے ایک چینل ہونا چاہیے جس پر صرف سانگز ہی ہوں آپ یہ بھی فکر نہ کریں میں نے پہلے سے اعلان کر دیا ہے کہ ایک چھوٹا سا پروگرام براڈ سپیکٹرم نہیں ہے اس کا وہ اس کے ساتھ میں ریلیٹ کروں گا کہ جتنے گانے ہو چکے ہیں نا ان سے متعلق کچھ ریسرچ کچھ دلچسپ پہ شمار انیکڈوٹس ہوتے ہیں جو لوگ جاننا چاہتے ہیں اور وہ جعوید اختر صاحب جس طرح کا شو کرتے ہیں وہ تو خیر بہت لا جواب شو ہے اور بہت تھوڑا ہے وہ ہم اس سے ملتی جلتی کو چیز کریں گے وہ تو فلم پہ کرتے ہیں شخصیت پہ کرتے ہیں میں صرف اور صرف ایک گانے پہ مرکوز کرتے ہوئے اس کی فلم اس کے ٹیکنیشنز اور ایک گانے کے اندر کتنے ٹیکنیشنز انوالڈ ہیں رائٹر کمپوزر فلم ڈیریکٹر اور آرٹس سنگرز یہ سارے انوالڈ ہوتے ہیں آپ اس کے اوپر بہت کچھ کہہ سکتے ہیں بہت اچھی چیز کریں گے آپ انشاءاللہ اگر اس گانے سے ریلیٹڈ سر کے بندہ جندہ بھی ہے تو اگر وہ بھی آکے بیٹھ کے اس کے بارے میں کوئی بات کریں تو بڑی اچھی چیز رہی وہ بہت آئیڈیال ہے لیکن ہم اسے زوم پہ لے سکتے ہیں بھئیہ ہم اسے کیوں زحمت دیں وہ جہاں بیٹھا ہے ہم زوم پہ لے لیں گے سر ایک صاحب آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں کرسٹفر نولان کے بارے میں کیا رائے وہ اچھا دائریکٹر بہت اچھا دائریکٹر سر کیا بات ہے لیکن نہیں کرنی کہ میں ان کی جو چورہ فاق فلم ہے نا دارک نائٹ اینڈ کمپنی میں انہیں ایک حد تک پسند کرتا ہوں اور سچ پوچھیں تو وہ ڈیریکشن سے زیادہ پرفارمر کا میڈیم لگتا ہے کہ اس میں پرفارمر چھایا ہوا ہے اگر آپ نے ڈیریکٹر نولان دیکھنا ہے نا تو میں آپ کو ایک سین بتاتا ہوں سین بتاؤں گا فلم نہیں بتاؤں گا فلم میں بتا دیتا ہوں ڈل فلم ہے سلو فلم ہے ڈن کرک ڈن کرک ڈن کرک کا ابتدائی حصہ ہے اس میں ایک سٹریفنگ ہو رہی ہوتی ہے شیلنگ ہو رہی ہوتی ہے اب شیلز گرتے ہیں نا جو بیچ کے اوپر ساحل سمندر کے اوپر وہ پھر لوگ لیٹتے ہیں وہ فوجی جو ہیں اس کو اپنے ڈیفنس میں لیٹتے ہیں تو وہ جہاز اوپر سے گزر جاتا ہے ورلڈ بار ٹو کی سٹوری وہ ایک شوٹ میں نے جب دیکھا نا میں کئی دن تک اس کے سہر میں مبتلا رہا تھا اور اگر یہ کوئی پاکستانی ہوتا میں سپیشلی چل کے جاتا اور اس بندے کے ہاتھ چومتا کہ اس نے اتنا خوبصورت شوٹ بنایا ہے آپ ذرا وہ شوٹ دیکھئے آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ وہ بام شیلز جو ہیں وہ آپ کے اوپر گرے ہیں یہ تھا اس کا کمال تھری ڈی کا مزہ دے دیا ہے اس بندے نے اور یہ یہی کر سکتا تو انٹرپنورشپ سٹارٹ اپس اور بزنس پر ایف ایس جے اور آپ ہر ہفتے ایک شو کریں نہیں ایک شو نہیں ہو سکتا ہر ہفتے ایک ٹپ ضرور ہو سکتی ایک سوال کا جواب ضرور ہو سکتا ہے وہ ایک طرح کا چپٹر ہے مجھے اتنی خوشی ہوتی نا کہ جس طرح میں کوئی سوٹی کر کے مزہ لیتا ہوں بلکل اسی طرح میں کسی کے یہ جو بزنس سے متعلق کوئی مشورہ ہے نا کوئی مجھ سے پوچھنا چاہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں اسے ایڈوائز کروں کہ اور کم ریسورسز میں زیادہ ریسورسز کے ساتھ تو مزہ ہی نہیں آتا نا کم ریسورسز کے ساتھ بڑا کام لیکن اس کے لیے شو مختص نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بہت سے لوگ نہیں بھی دیکھنا چاہتے ان کا کیا قصور ہے سر ایک بھائی صاحب ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ قصورٹی پورا ہفتہ کریں کیونکہ قصورٹی دیکھے بنا نین نہیں آتی اہے کیا کہنے بہت سے ایک صاحب نے پوچھا یہ بھی ہے مجھے اس کے لارڈلا سے سنزیہ مسکراہت سے یاد آیا ان کے کہ جو سوال پوچھا جائے اس پر اگر آپ نے ناغواری کا اظہار کرنا ہے تو کیفی صاحب کو ایکسٹرہ تکلیف کیوں ہوتی ہے بہت تنگ پڑتے ہیں کس بات تو صاحب کہ یار آپ کیوں یہ دیکھنا چاہتے ہیں یار آپ کیوں ہم سے یہ کہہ رہے ہیں مجھے ایسی بالکل نہیں تکلیف ہوتی لیکن یار پورا ہفتہ سر کسوٹی دیکھنا میرے خیال سے ہفتے میں تین دن آئے تو لوگوں کے ذرا وہ رہتی ہے کیا کہتے ہیں سر اسے کیریوسٹی رہتی ہے نیکس ویک کا بیٹ کر رہے ہیں پورا ہفتہ آتا جائے گا تو مچ اف اینیسنگ جی 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 وہ چاشنی ختم ہو جائے گی انتظار جو ہے نا انتظار کی اپنی لذت ہے اگلا question ہی ہے comment table کے motivational speaking میں پیسے نہیں ہونے چاہیے بہت خوب آفتہ صاحب تعریف کیا ہونے ہیں میں شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے agree کیا ہے میرے ساتھ نہیں نابی کو کرے agree ہر بندہ has a right to opinion رائے کا حق جو ہے وہ ہر ایک کے پاس جیسے بڑی خوشگوار بات ایک مفقر نے کر رکھی ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو میں اس سے اتفاق تو نہیں کرتا لیکن تمہیں وہ بات کرنے کا حق دلوانے کے لیے میں اپنی جان تک دے سکتا واہ تو یہ اسی بات کے ساتھ آج کے شوکہ وقت ختم ہوئے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی